اے سانو کدھر لے جانا چاہتے ہیں چفی گھنٹے ملک یہ ہو جائے گا ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور ملک کے ساڑا انگریز کیا بھی دے وے اسی دہشت گاردان تھے اسی انگریز نے کہاں دا سانو کدھا ڈرے سانو تا ڈرے وے کہ کدھر اللہ رسول نے نراز ہو جا اور پوری قوم نے تو سب بے ضمیر بنا چھڑیا آر با جی انگریز یہ کہتا ہے ہم اس لیے مولویوں کو یہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہلکا کام کرو پھر دس سو فرکیڑہ دین رہ گیا یہ حضور تے بارے گلووے آرون رشید پچھے مسجد نبی شریف پچھے ہووے وقت تا حکمران ایتھے تے مولویوں صد بغیر جا کے حکمرانہ دروازے تواف کر دیں مولوی اتھے جا کے انہوں نے اپنی یہاں تقریر ہے میں میں سنا دیں اگر کوئی عالم ویکھنا ہووے حضور تی امت تا کوئی عالم ویکھنا ہووے تو امام مالک ویکھو امام اعظم ابو حنیفہ ویکھو امام شافی ویکھو امام احمد بن عمل ویکھو مجدد الفسانی ویکھو اعلیٰ حضرت برہلوی ویکھو نہ تو انہوں کوئی سمجھ ہون دی نہ تو سب کوئی پڑھی نہ تو انہوں ساڑھییں گلنا سمجھ ہون دی ہو جی فلانا مولوی یہ ہے مولوی یہ ہے آرون رشید مسجد نبی شریف پچھے آنے کیا حضور تکلاب گلو بے تو پھر امت کی کرے اور کوئی مولوی ہون دا تو انہوں کیا کر جی انہوں کو کرزہ لینا ہوئے تو پھر اینکر لینا جی انہوں نے گاند کھانا ہوئے تو پھر اینکر لینا انہوں نے عیب بکواس کرنا انہوں نے پھر چپ کر جانا کیونکہ امن اور سلامتی اور جان کی حفاظت بڑی ضروری ہے حالی حضرت فرمان دے ہیں سارے فرض آپڑی جائین حضور دی جڑی غلامی ہے سب تو بڑا فرض ہے اے تے آج تک میری چٹی داڑی ہو گئی شاید مرد دم تک بھی میں اے تھی وضاحت نہ کرا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے جی اے تھی وضاحت میں مرد دم تک بھی شاید نہ کرا ہو سہدہ قبر وچ جا کے جدھوں ہوئے تے پھر گاں ذرا رک جاؤ ہونے آ جانا اے تے اتنے اعلی حضرت بریلوی اتھے جا کے اہم ہی نہیں کیا پرواز میں مدھت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکرِ رسا سے جاؤں مضمون کی بندشت و میسر حیرہ زہاں اور کافی کا دردِ دل کہاں سے لاؤں آبِ دُرِ دندان سے عدن ڈوب گیا رشکِ لبِ لالی سے یمن ڈوب گیا اے اہم ہی نہیں اعلی حضرت مہد ہی وضاحت کی تھی کدھے نہیں جی اے ہی گلسی صدیق اکبر آخری ایامیج حضور ظاہرِ دنیا تشریف لے جا رہا ہے آخری ایامیج صدیق اکبر نماز پڑھا رہا ہے حضور ظاہرِ درِ اقدس ادھر آج بھی جا کے جہاں زیارت کر دیں انہوں پتا ہے کہ حضور ظاہرِ درِ اقدس ادھر اور مسجد نبی شریف اُتھے اے جنوب بندہ ہے اے جنوب تھی طرف ادھر قبلہ شریف ہے تو حضور نے جدو اپنا پردہ اٹھایا کھڑ کی دا تو سارے صحابہ حضور نے وکرن لگ پہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے پڑھانے والے کون صدیق اکبر تو پیچھے کون کھڑے حضرت عمر آخری ایام ہے نا تو اب تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہاں جی سارے وہاں نہیں تھے لیکن ہزاروں تو تھے نا کیوں جی پچھے عثمانِ غنی پھر حیدرِ کرار پھر سعد بن ابی وقاس پھر ابو عبیدہ بن جرہ عبد الرحمن بن عوف سعید بن زید کیوں جی اے سارے شیر حضرت بلال تھے پھر تقبیر پڑھے نڑے کیوں جی اے سارے پچھے کھڑے تھے جب حضور نے پردہ اٹھایا تھے سارے ویکھنڈ لگ پہ یہ دیت میں اگلی وضاحت نہیں کر دا تمہیں حضور کی امت کو برباد کرنا چاہتے ہو حضور کی مبارک ظلف کا جو ایک بال ہے نا ایک بال ساری آپ کی ظلفیں مبارک نہیں ایک بال جو ہے نا دنیا و مافیہ حضور کی ظلف کے ایک بال کا مقابلہ نہیں کر سکتا صرف آپ کی ظلف کا ایک بال حضور کی شان تو وراہ الورا ہے نا حضور کی ظلف کا سن لو ادھر بھی اور پوری دنیا بھی سن لے تم حضور کے بارے میں مدانت کرنا چاہتے ہو عالم مدینہ نے کیا بات کی حارون رشید سے بات کی یہ ہوتے ہیں مولوی اور یہ ہوتے ہیں حکمران جو میں حضرت عمر نے فرمایا سی نا عمر بن وابنو جہاں تو حضور والا تلوار لے کے آیا جہاں تو آیا تھے حضرت عمر فرمایا اس کتنو نپو آج لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نے یہ کیا بات کر دی کیوں جی جو جناب موسیٰ کے بارے میں کون تھا بلم بن باور مستجاب الدعوات صوفی جب جناب موسیٰ کے بارے میں بات کر گیا تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کس صورت عرافت کیوں جی فرمایا قرآن مسلو کا مسل قلب بن تحملو یا الحص او تترکو یا الحص میرے حبیب اس بلم بن معور کی بات جس کو ہم نے اتنا مقام ولو شینہ لرفانہ ہو ہم نے تو چاہتا اس کو اور اوپر لے جائے ولیکن نو اخلدہ الالرد لیکن وہ ظالم تو زمین پکڑ گیا نبی کی مخالفت کر کے تم کیا کہتے ہو کہ حضور کی عزت پر پیرہ نہ دے کر پاکستان اوپر جائے گا تم بھی سن لو پوری دنیا سن لے اوپر ایک ہی صورت میں بندہ جا سکتا ہے کی محمد سے وفا ایک ہی اوپر جانے کی صورت ہے کی محمد سے بس ایک ہی صورت ہے تو اللہ نے کیا فرمائے آپ نے جی کتہ کہہ دیا میں نے کہا وہ مستجاب الدعوات تھا اس کی دمیہ یہاں بات نہیں نہ کرنا چاہتا یہ تو قرآن ہے کیوں جی مولان سب کنجویکھی کسے نے سب کنجویکھی سب اپنا لباس لا کے تے نکڑ جاندہ تو اللہ نے فرمایا فانسالہ ہمینہ وہ دین کا لباس اتار کر نکل گیا تھا اللہ جب دین کا لباس اتر جائے نا تو پھر مقام موسیٰ بھی نہیں سمجھ جاتا فانسالہ ہمینہ فاتبہ الشیطان اللہ نے فرمایا اس کے پیچھے تو شیطان لگ گیا اور یہ میری بات یاد رکھنا جو بھی حضور کے بارے میں کبھی بھی کوئی بیٹھ کر بات کرے کبھی بھی کوئی سوچے یہ تو میں عبارت ابھی میں پڑھو نا تو شاید پوری مسجد جو ہے وہ زبعی ہو جائے جو امام علامہ عاشم ٹھٹوی نے لکھی ہے عبارت حضور کی عزت عبرو کے بارے میں ہاں جی ابھی تو ہم نے کبھی بات بھی نہیں کی تو تم اتنی تکلیف ہو گئی اب جب حضور کہتو میں تو صرف تکریر عظم نہیں ہوتی تو حضور کا دین تخت پر کیسے عظم ہوگا اور تمہاری یہ مدانت اور تم جدہ جنے لائے گلی ہو دینار تسیٹو رچلی ہاں جی تو سنجھو کچھ حرکتہ کیتیاں نے دا جواب حضور تے سامنے ایک دن دین پڑھنا ہاں ایک کبر ہی جوی دینے آخری رب نے رکھا ہی سوال اپنے حبیب دا تسیٹ کی سمجھ دے ہو کیسا حضور تے دین دے پڑھنا گل نہیں کرنی جویں تسیٹ چاندے ہو گل اونج ہوئے گی جویں امام مالک چاندے امام مالک اونج گال کیتی جویں اللہ رسول چاندے خوچہ حرون رشید کیوں جی ایک ہے جو فلانا جی ایک آدمی ٹی وی پر یہ کہہ رہا تھا وہ کلپ اس کا یہ آیا وہ فلان علاقے کا رہنے والا میں نے کہا جلے آگا دی تو سوچی نہیں یہ گل کہ صدیق اکبر تو لے کے آلہ حضرت بریلوی تک یہ دین کسی نہیں سمجھا ہے چاندے دردے لوگ جو آپ دوسیوں نے کلپ سن کے سانو آگے کہہ دے ہو جی فلان یہ کہہ رہا تھا میں نے کہا کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا تیرے اپنے ذہن کی غلازت ہے تیرا ذہن اتنا گمدہ ہے کہ تو ہر ایک کی بات سن لیتا ہے وہاں تو تلوار سر پر ہو حضرت عبیب بن زہد انہیں کہا تو دینا گوائی کے میں اللہ نے فرمائے کی پہنگی جا رہا جسم ٹکڑے ہو رہا ہے پھر آپ فرمائے کہ کی پہنگی جا رہا رسول تو رسول اللہ ہے سامنے آگ جل رہی ابو مسلم خولانی کے اور وہ کیوں جی وہ کہے اب میں کون ہے تو کون ہے رسول تو رسول اللہ ہے اللہ نے آپ کے کان اس لیے بنایا ہے کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اس کی بات سنیں جس کی بات سننے کہ بات آپ کے عشق رسول میں جوش آ جائے مولانا روم فرمائے نے عشق آ جائے آپ نہیں آ لیتا عشق آ جائے آپ نہیں آ لیتا انہیں تو انہیں گل سمجھان دی یہ اٹک تھا بڑا فسی لفظے عشق آ جائے آپ نہیں آ لیتا جی فرمائے نے پھر سمندر بھی اینج کھوڑا دینا جو میں دیگ کھوڑ دی عشق جوہیت بار رہا مانندے دیگ اور عشق ساہیت کو رہا مانندے ریگ مولانا روم فرمائے نے عشق آ جائے آپ نہیں آ لیتا عشق آ جائے بے قابو کیوں جی فرمائے نے پھر پہاڑ انج پیس دین دا جو میں ریت پیس ہی جانا اے جانے بس اتنی بات آپ نے آپ انہوں بدلو کی پوچھے جی انہیں کی پوچھے آپ امام مالک کرو انہوں نے کہا حضورت اخلاف کوئی گل کرے پوچھے حرون رشید آپ نے فرمایا گل کرے پھر حضورت امت بدلہ نہ لے سکے تے ما بکا الامت عبادشت میں نبی یہاں پھر پوری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں کس کا فتوہ ہے زندہ از تکبیل خاک تیبام خوشتر از روز عراق آمد شبم تم ہمیں خواہی مراکہ شوی اور بندہ اعزاد رہ مولا شوی انہیں کہا آو جی حضور میں ہوتے حدیث پڑھنا چاہنا فرمایا اوہ کسی اور مولوی تے جا کے کیڑے پہے اے مالکنا تو گل کر رہا ہاں کیوں جی اے مالکنا تو گل کر رہا فرمایا زندہ از تکبیل خاک تیبام فرمایا مالک دے زندہ ہی تاں روزانہ اٹھ کے مدینہ پاغ دی مٹی چمدہ فرمایا اتھو دے دن میرے حسیت کوئی نہیں رکھ دے دن راتہ میرے اراغ دے دنہ نارو تو ہمیں خواہی مراکہ شوی فرمایا تو چاہنا میں تیرے ماں تیت ہو کے دین تا کم کرو فرمایا محمد عربی دا غلام ہوئے صرف پھر رسول اللہ دے ایران دا غیرہ دا غلام نہیں بندا ہوں بارے تعلیمے تو آئیم بدرد خادم ملد نگرد چاکرد میں تیرے دروازے تے آما تے دین پڑھان اور جڑا ایک واری حضور دا غلام بن جائیں پھر کسے غیر دا خادم نہیں بندا ہوں بے نیازی نازہ دارت بسے اور نازہو اندازہ دارت بسے اگر اقبال کہا دا بے خوئے رسول اللہ دے غلام دی بے نیازی کیو جیسی کہ بادشاہ سامنے کڑیا انہوں چھٹکی نیال بجا دیتا بے نیازی نازہ دارت بسے اے جناب رسول اللہ دی عظمت اور شان